السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں ناک اور ہونٹوں کے درمیان یہ ڈمپل کیوں ہوتا ہے اور آخر کچھ لوگ لیفٹ ہینڈڈ کیوں ہوتے ہیں یا پھر کیا آپ کو پتا ہے بادل ہمیں کبھی سفید اور کبھی کالے کیوں نظر آتے ہیں ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیگن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں آج کی اس دونہ دار ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون کیا آپ جانتے ہیں انگریزی حروف تحجی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ا ہے دوسرے سب سے زیادہ عام استعمال ہونے والے حروف تی اے آئی ان اور او ہیں انگریزی حروف تحجی میں خجور وہ پھل ہے جس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تو روزانہ ہی اسے کھایا جاتا ہے مگر کیا یہ پھل صد کے لیے مفید ہوتا ہے اس کا جواب ہے ہاں خجوروں میں قدرتی مٹھاس کافی زیادہ ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ پھل کئی اقسام کے غزائی اجزاء سے برپور ہوتا ہے تو اگر اعتدال میں رہ کر کھایا جائے تو یہ پھل ایک اچھا انتخاب ہے اچھی بات یہ ہے کہ خجوریں پورا سال آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں خجوروں میں کئی غزائی اجزاء ہوتے ہیں جیسے پروٹین کاربو ہائیڈریٹس فائبر ویٹامن اے ویٹامن بی سکس کاؤپر مگنیشیم پوٹاشیم مگنیز جیسے اجزاء اس میں موجود ہوتے ہیں خجور میں موجود فائبر سے ندام حازمہ بہتر ہوتا ہے اور قبض سے بچنا آسان ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر ثری کوکا ایک ایسا جانور ہے جس کو انسانوں سے کوئی خوف نہیں ہوتا اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہنسی رہتی ہے انسانوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں تاہم اسے دنیا کا خوش ترین جانور سمجھا جاتا ہے اس جانور کا تعلق کینگرو کے خاندان سے ہے جو مغربی آسٹریلیا کے علاقوں اور جنگلات میں پایا جاتا ہے فیکٹ نمبر فور جسمانی وزن میں اضافہ تو کسی بھی فرد کو پسند نہیں ہوتا بالخصوص اگر پیڑ باہر نکلنا شروع ہو جائے جسمانی وزن میں کمی کے لیے لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں ورزشوں کے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں یا ایسی ہی دیگر طریقوں کو اپناتے ہیں مگر ایک ایسا طریقہ بھی موجود ہے جس سے جسمانی وزن میں کمی لانا ممکن ہے اور کچھ خاص کرنا بھی نہیں پڑتا اور وہ ہے مناسب وقت تک نید جس سے غزہ اور ورزش کے معمولات زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی اس تحقیق میں ایسے ایک سو پچیس بالک افراد کو شامل کیا گیا تھا جن کا جسمانی وزن کافی زیادہ تھا یا وہ مٹاپے کے شکار تھے ان افراد کو جسمانی وزن میں کمی کے ایک سالہ پروگرام کا حصہ بنایا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ نیند کے دورانیے سے غزہ اور ورزش کے معمول کو برقرار رکھنے میں کس حد تک مدد ملی نتائج سے معلوم ہوا کہ زیادہ وقت تک سونے والے افراد کو غزائی کیلوریز کو محدود کرنے میں مدد ملی جبکہ وہ ورزش کو بھی اپنے معمول کا حصہ بنانے میں کامیاب ہوئے فیکٹ نمبر فائیب آپ کو پتا ہے کہ شہر لاہور میں استمبول چوک میں پرندوں کے لیے ایک بہت بڑا گونسلہ بنایا گیا ہے اور یہ اتنا بڑا ہے کہ شہر بھر سے پرندے اس میں آ کر رہ سکتے ہیں فیکٹ نمبر سکس تتلیاں سردی میں اڑ نہیں سکتی تتلیوں میں اپنے اندرونی درجہ حرارت کو خود سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تتلیوں کو عام طور پر اڑنے کے قابل ہونے سے پہلے ماحول میں تقریباً 28 دگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر درکار ہوتا ہے یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ تتلیاں سرد موسم میں کہاں رہتی ہیں زیادہ ترتلیاں سرد موسم میں درختوں کی کوکلی چھال کے نیچے درادوں میں چھپ کر اپنا ٹائم پیریڈ گزارتی ہیں فیکٹ نمبر سیمن کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بیٹرز کو رائٹ ہینڈڈ جبکہ کچھ کو لیفٹ ہینڈڈ کہا جاتا ہے مگر کیا وجہ ہے کہ اکثر افراد تو رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں مگر کچھ اپنے بائیں ہاتھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ایک تخمینے کے مطابق دنیا بر میں ہر دس میں سے ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو اپنے کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ لیفٹ ہینڈڈ ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی کوئی ٹھوس وضاحت موجود نہیں جو اس سوال کا جواب دے سکے مگر اس حوالے سے متعدد خیالات ضرور سامنے آئے ہیں جبکہ کچھ شوائد سے اندیا ملتا ہے کہ یہ کسی قسم کے جنیاتی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے مگر کیا وجہ ہے کہ پیدائشی طور پر دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کو ترجیح دینے والے افراد کی شرعہ پچاس پچاس فیصد نہیں کچھ ماہرین کے خیال میں ایسا سماجی دباؤ کا نتیجہ ہے جو ہزاروں برسوں سے ہمارے معاشرے میں موجود ہے یعنی معاشرے میں دائیں بازو کو استعمال کرنے والے افراد کا غلبہ ہے اور ان کے مطابق ہی ٹونز اور اشیاء تیار کی جاتی ہیں یہی دباؤ نسل در نسل منتقل ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ ہم سب کے چہروں پر ایک ایسا فیچر موجود ہے جس نے طویل عرصے تک حیاتیاتی ماہرین کے ذہن الجائے رکھے کیونکہ انہیں اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا ہم اس چھوٹے ڈمبل کی بات کر رہے ہیں جو ناک کی جڑ سے اوپری ہون تک پھیلا ہوا ہے تقنیکی یا طیبی زبان میں اس کے لیے فلٹرم کی اسطلاح استعمال کی جاتی ہے جو قدیم یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب محبت کا سیال ہے یہ ہر انسانی چہرے کا حصہ ہے بلکہ ناک یا آنکھوں کی طرح مگر یہ ہوتا کیوں ہے تو اس کا جواب ہماری پیدائش کے عمل سے جڑا ہے ہر بچے کا چہرہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے اور یہ ڈمبل وہ مقام ہے جہاں چہرے کے مختلف حصے آپس میں جڑتے ہیں ماہرین کے مطابق چہرے کے تین حصے اوپری ہونٹ کے اوپر آ کر ملتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ڈمبل بن جاتا ہے اسے بنیادی طور پر جسم کا ایسا حصہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس کا بظاہر کوئی مقصد نہیں ہوتا مگر کچھ افراد کے خیال میں اس سے اوپری ہونٹ اور مو کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کے درمیان کسی چیز کو تھامنے میں مدد ملتی ہے فیکٹ نمبر نائن ہم روشنی کی بدولت ہی سب کچھ دیکھتے ہیں روشنی کے بغیر ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے جب ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ بادل سفید اور کچھ کالے نظر آتے ہیں سورج روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جب سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے پھر یہ بادلوں میں واپس پھیلتی ہے بادلوں میں پانی کی چھوٹی بوندیں یا برف کے کرسٹلز ہوتے ہیں روشنی ان سے ٹکرا کر بکھر جاتی ہے بادلوں میں موجود چھوٹی چھوٹی بوندیں سورج کی روشنی کے تمام رنگوں کو منقص کرتی ہے تمام رنگوں کو منقص کرنے پر اور بادل ہمیں سفید دکھائی دیتے ہیں جو بادل سورج کی روشنی کو منقص نہیں کرتے وہ ہمیں سیاہ نظر آتے ہیں یہ زیادہ تر ان بادلوں میں ہوتا ہے جو سائز میں بڑے اور موٹے ہوتے ہیں اور جن کی کسافت زیادہ ہوتی ہے کالا رنگ تب ہی نظر آتا ہے جب روشنی کے تمام رنگ جذب ہو جائیں اور کوئی رنگ منقص نہ ہو تب ہمیں کالا رنگ نظر آتا ہے فیکٹ نمبر ٹین اکثر کہا جاتا ہے کہ زیادہ کھانا سستی اور نین کا سبب بنتا ہے تاہم یہ بات بلکل درست ہے زیادہ کھانا نین اور سستی پیدا کرتا ہے میڈیکل سائنس کے مطابق کھانا کھانے کے بعد آپ کا جسم حازمے میں فعال ہو جاتا ہے اور آپ کے جسم کا زیادہ ترہون اس میں استعمال ہوتا ہے آپ کے دماغ میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نین آنے لگتی ہے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور انکریڈیبل ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کی دیئے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کونسا لگا کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا تو دوستو نئی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی